دوشکار آج ہم بات کرتے ہیں ویکٹرز کی ویکٹرز کی بات کرنے سے پہلے ایرےز کی بات کرنا بہت اوشک ہے ایک ایرے کو ہم اس طریقے سے ڈیوائیٹ کرتے تھے انٹ اے آر اور یہاں پر سائز اب کا اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے ایرے بنایا جس میں دس انٹیجر رکھے جا سکتے ہیں لیکن دس جو نمبر یہ فکس ہے جو اس کا بلوکس ہے یہ آپ کے فکس ہے کیا آپ اس میں بارہ انٹیجر ڈال سکتے ہیں نہیں کیا اس میں دس سے زیادہ کی انٹری ہو سکتی ہے نہیں ایرے ایز فکسٹ دوسری چیز ایک ایرے ہے آپ کے پاس اور اس کے بیچ میں آپ کچھ انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ پوسیبل ہے بالکل پوسیبل ہے لیکن اس کے لئے آپ کو الگ سے کوڈ لکھنا پڑے گا آپ کو فرنٹ میں جانا ہے آرے کے بیک میں جانا ہے اس کے لئے کیا آپ کے پاس فنکشنز ہیں نہیں ہے تو یہاں پر انٹریڈیوز ہوتا ہے ویکٹر سی پلس پلس گیارہ میں جو 2011 میں جو سی پلس پلس کا ورجن ہے جو ابھی تک چل رہا ہے اس میں سٹینڈر ٹیمپلیٹ جو لائبریز ہیں اس میں بہت امدہ اس کا ایرے کا ایک سیملر ایک اور چیز اس میں ڈیڈیوز کی گئی ہے جسے ہم ویکٹر کہتے ہیں ویکٹر کیا سپیشل کرتا ہے ویکٹر وہ چیز سپیشل کرتا ہے جس جہاں پر ایرے جو ہے ایرے تھوڑا سا وہ کام نہیں کر پاتا ہے کیسے ویکٹر جو ہے سب سے پہلے وہ فلیکسپل ہے آپ ویکٹر میں کتنی بھی ویلیو ڈالیے یہ اپنے آپ گروہ کرے گا اور ویلیو ہٹاتے جائے یہ اپنے آپ شرنگ کرے گا تو یہ فلیکسپل ہے دوسری چیز اس میں آپ کے باس فنکشن ہے ایرےز کے پاپ کرنے کے پش کرنے کے بیک میں جانے کے فرنٹ میں جانے کے سائز نکالنے کے کیپیسٹی نکالنے کے لئے ریسائز کرنے کے لئے انیشلائز کرنے کے لئے تو یہ سارے فنکشن جو ہے آپ کے پاس سبیلے بڑے ہیں اسی لئے ویکٹر جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے تو ضروری ہے اس کے بارے میں ہم جانے اس کو کیسے لکھتے ہیں دیکھئے ویکٹر ویکٹر لکھیں گے یہ کی ورڈ ہے اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے ٹائپ کی بھائی کسیس کا کونسا ٹائپ کی میمبرز آپ اس میں رکھنا چاہیے تو جیسے میں ڈبل رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ ڈبل رکھ دیا اور پھر اس کا نام دینا پڑے گا آپ کو تو جیسے میں f نام دے رہا ہوں جیسے ہم variable کا نام دیتے ہیں array کا نام دیتے ہیں بیسی آپ اس کا نام دیں گے تو یہ آپ کا ہو گیا یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ابھی چلایا ہے یہاں پر error کو دکھا جائے وہ error بولتا ہے کہ vector was not declared in this کو وہ اس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ vector کے لیے ہمیں ایک file include کرنی پڑے گی جو ہے vector یہ آپ کو file include کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ اس کو چلایئے یہ جو ہے آرام سے چلے گا تو اگر vector use کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو include کرنی پڑے گی vector key file اب آگے بڑھتے ہیں کیا ہمیں initialize نہیں کریں گے ہم میرے میں تو کرتے تھے تو کیا اس میں initialize نہیں کریں گے اب initialize اگر کر دیں گے تو flexibility کا کیا ہوگا تو اس کے لیے کیا کریں گے میں آپ بتاتا ہوں جیسے میں نے 5 member اگر یہاں پر وہ کر دیے initialize کر دیے تو 5 integer double اس میں ابھی رکھے جا سکتے ہیں ان کی value کیا ہوگی کیونکہ یہ 5 اس کے خاکے بن گئے ہیں blocks بن گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے تو میں آپ اس کو print کرنا بتاؤں پھر بتاتا ہوں اس کے بعد کی یہ initialization کیسے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کی flexibility achieve کریں گے تو اس کو پہلے سب سے پھلے print کرنے کا طریقہ اور آپ کو جان کے you'll be amazed کہ جو array کا طریقہ ہے وہ ہی بلکل vector کا طریقہ ہے دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں اگر آپ array کو کس طریقے سے print کراتے تھے fork loop سے array میں بھی بلکل similar طریقہ یہ ہے i equal to zero i less than اب vector کا size کیسے پتا چلے گا vector تو میں نے بتا flexible ہے تو اس کے to آپ کو کیا کرنا ہے کیول x out لکھنا ہے اور کیول ایک چیز دینی ہے f اور جس طریقہ array کے subscribe لگائے جاتے ہیں بلکل same ویسی لگائیں گے یہاں پر i دکھیں گے تو میں space دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو print کر آگے دکھا سکو آپ دیکھیں 0000 یہ 5 value initialize ہو گئی ہے تو اگر آپ ایک vector بناتے ہے 5 تو اپنے initialization ہو جاتا ہے لیکن یہ 0 سے ہوا میں چاہتا ہوں کہ 0 سے لئے تو 20 سے سارے جو members ہیں ان کی initial value 20 ہو تو اس کے لئے بھی possibility 20 لگ دیجئے 20 سے initialize ہو جائے 20 سے initialize ہو گئے تو یہ initialization کا طریقہ ہے اور یہ printing کا طریقہ ہے اب ہم آتے ہیں flexibility پہ تو اس میں value کیسے add کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس function f dot push back f dot push back اور جو value آپ کو ڈالنی ہے جیسے میں 51 ڈالتا ہوں تو یہ value جو ہے array میں 5 value کے بعد 6 value ہوگی وہ آپ کی 51 ہوگی 2 4 value اور کر لی جائے آپ دیکھیں آپ کو 5 بات 20 دکھائی دیں گے اور اس کے بعد 51 52 53 دیکھیں 5 بات 20 اور 51 52 53 تو یہ آپ result رہا میں 2 3 e n d l کر دیتا ہو یہاں پہ تاکی ہمیں جو result ہے وہ جو code blocks کے جو message ہے اس سے ان میں difference دکھائی دیں تو یہ بات ہوگی insertion کی اب دیکھیں اس سے value کیسے نکال لیں اس کا طریقہ ہے f dot pop back f dot pop back to اس کے لئے کیا کریں گے آپ یہ کریں گے اور یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ function لگ دیجئے اپنے value جو ہے 53 جو ہے وہ ہٹ جائے گی اگر ہم چلائیں گے اس بار ہم دیکھیں گے کہ 20 20 20 یہ تو 5 بار آ گیا 51 52 53 ہم نے ڈالا تھا اور اس کو pop کر دیا 53 ہٹ گیا تو pop کے بار value ہٹ جائے گی تو یہ طریقہ ہو گیا push pop اور size vector define کرنے کا initialize کرنے کا اب کیا ہے کہ میں آپ vector کے first element میں لے جاؤ گا یا vector کے last element میں لے جاؤ گا تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس function ہے تو function کیا ہے f مطلب جو vector کا نام ہے dot back vector کا نام dot back میں آپ کو print کر کے دکھاتا ہوں یہ اور کیا لکھیں گے اس میں f dot back جو بھی آپ اپنے vector کا نام لکھتے ہے پس آپ f dot back کر دینا ہے اسی طریقے سے اب پھلے اس کو copy کر لیں اور یہاں پر ہم back کے جگہ front کر دیتے ہے front اور f dot back کی جگہ بھی آپ کر دیں گے front f dot front f dot front f r اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کی اس میں کیا result آتا ہے آپ دیکھئے back میں 52 آیا اور front میں 20 v 20 value ہے back جو آپ کی last value last جو ابھی resize ہونے کے بعد آپ کی value آئی تو یہ بات vector کی ہو گئی اس کے علاوہ بھی vector میں کیونکہ vector STL میں آتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی list ہے map ہے STL میں تو وہاں پر چیز تھوڑی سی important ہو جاتی لیکن ایک iterator کی چیز ہے جو میں ضرور یہاں introduce کرنا چاہوں گا کیونکہ vector جہاں بھی آپ program دیکھیں گے mostly کیونکہ آپ c plus 11 پہ ہی کام کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو کافی بار دکھائی دے گی تو میں introduce کرتا ہوں iterator کیا ہوتا ہے آپ کے loops میں iteration بار بار چلانے کے لیے آپ کو iterator introduce کیے گئے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کیا جاتا دیکھیں آپ vector لکھئے again اور کیونکہ vector iterator ہے یہاں پر آپ جو بھی iterator ہوگا جیسے اس کے اندر double values ہے تو یہاں double دیں گے integer ہوتے بلکہ object ہے اب اس it سے ہم کیسے اس vector کو iterator کریں گے تو آپ دیکھے گا یہاں پر لکھنا ہے for loop same جیس طریقے ہم کرتے ہیں جیسے int i ہوتا تھا i ویسے iterator it ہو گیا it اور starting شروع کرتے f dot begin اگر ہم starting address میں جانا تو f dot it not equal to f dot end last تک چلیں گے اور پھر it plus plus جیسے it چلاتے ہیں کوئی بھی for loop جیسے iteration چلاتے ویسے it چلائیں گے لیکن دھیان رہی it جو ہے iterator ہے اور دیکھئے اس کی خاص بات کیا ہے کہ آپ سیدھا اس کو print کر سکتے ہے سیدھا اس کو print کراتے ہے star id سے یہ star جو ہے d de referen سنگ کے لئے یز ہو